موسیقی ویلکم تو کرکٹ وید ایم زیٹ سپورٹس چینل فرنڈز آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ سیزن 4 میں ٹیموں کی آپ تک کی صورتحال کی اور آج کے دو بڑے مقابلے کے ان ٹیموں کے درمیان ہوں گے اس کے علاوہ پوائنٹس ٹیبل کی آپ تک کی صورتحال کیا ہے اور کونسی ٹاپ فورٹی میں ہمیں نظر آ رہی ہیں پوائنٹس ٹیبل پر کراچی کے کنگز اور لاہور کے کلندرز کل اپنا پہلا میچ ہار چکے ہیں اب ان کو ٹاپ فور میں پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے علاوہ کلندرز کے کیپٹن ای بی ڈویلیرز کل انفٹ ہو گئے تھے اس بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا وہ اگلا میچ کھیل سکیں گے یا نہیں تمام اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اس سے پہلے آپ سے رکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کیرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آسل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو فرنڈز اگر بات کریں کل کھیلے گئے مقابلوں کی تو کل دو میچز کھیلے گئے پہلا میچ لاہور کلندرز اور کوئٹا کے گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا گیا کوئٹا کے کیپٹن سرف راز احمد نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا کلندرز کی جانب سے فخر زمان اور سوہیل اختر نے اننگز کا آغاز کیا فخر زمان جلدی آؤٹ ہو گئے تھے ای بی ڈویلیرز نے کافی مزہمت کی وہ بڑے شارٹس تو نہ کھیل سکے لیکن وکڈ پر اینڈ تک ڈٹے رہے اور ان کے پنتالیس رنز کی بدولت کلندرز نے مقررہ بیس آورز میں سات وکڈوں کے نقصان پر ایک سو ترتالیس رنز سکور کیے اور اس میچ میں ڈویلیرز آنفٹ بھی ہو گئے تھے لیکن انہوں نے بیٹنگ جاری رکھی بہت ہی شاندار بولنگ کی کوئٹا کے گلام مدسر نے جنہوں نے چار آورز میں صرف اکیس رنز دے کر تین بہترین وکڈ حاصل کیے یوں کلندرز نے گلیریٹرز کو جیت کے لیے ایک سو چوالیس رنز کا حدف دیا وکڈ کافی سلو لگ رہا تھا کل کے میچ میں بیٹسمنوں کو کافی محنت کرنا پڑی ایک ایک رنز حاصل کرنے کے لیے کوئٹا نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو ابتدا ہی میں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب شین وٹسن رولی روسو کے بعد عمر اکمل بھی وکڈ پر نہ ٹھہر سکے اور یوں لگ رہا تھا کہ کوئٹا کی ٹیم با مشکل وہ سو رنز بنا سکے گی لیکن اس موقع پر گلیڈیئٹرز کی کیپٹن سرفراز احمد ایک دیوار بن گئے تھے بہتی شاندار بیٹنگ کی سرفراز نے اور ان کا پورا ساتھ دیا اوپنر بیٹسمن احسان نے جنہوں نے چالیس رنز کیننس کے لیے میچ بہتی سنسنی خیز مرلے میں داخل ہو گیا تھا آخری بال پر دو رنز درکار تھے لیکن سرفراز احمد نے شاندار چھکا لگا کر کلندر سے فتح چھین لی اور کوئٹا گلیڈیئٹرز نے یہ میچ تین ویکٹ سے اپنے نام کر لیا سرفراز احمد نے چھتیس بالز پر باون رنز کی میچ ویننگ ایننگز کھیلی اور کل کے دوسرے میچ کی بات کریں تو کراچی کے کینگز اور اسلام آباد کے یونائٹیڈز کے درمیان کھیلا گیا اسلام آباد یونائٹیڈ کی کیپٹن محمد سامی نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کراچی کینگز نے مقررہ بیس آورز میں چھے ویکٹ کے نقصان پر ایک سو تین تالیس رن سکور کیے لیکن جواب میں یونائٹیڈز نے مقررہ حدب صرف تین ویکٹ کے نقصان پر سولہ آورز میں ہی حاصل کر لیا شاندار بیٹنگ کی لوک رانکی نے جنہوں نے صرف پینتیس بالز پر سٹھ سٹھ رنز کی میچ ویننگ ایننگز کھیلی اور ان کا بھرپور سادیا سیمت پٹیل نے جنہوں نے ناٹ آؤٹ پینتالیس رن سکور کیے اور یوں یونائٹیڈز نے یہ مقابلہ بہ آسانی سات ویکٹوں سے اپنے نام کر لیا تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں آج کے مقابلوں کی آج کا پہلا مقابلہ پیشاور کے ظلمیز اور ملتان کے سلطان کے درمیان شارجہ میں پاکسانی ٹائم کے مطابق شام ساڑھے چار بجے کھیلا جائے گا ملتان سلطان کے لیے آج کا میچ اتنا بہت ہی اہم ہے اور آج کے اس اہم میچ کے لیے بوم بوم شاہد خان آفریدی کی واپسی کا بھی کوئی امکان ہے کیونکہ کلندرز کے خلاف میچ میں شاہد آفریدی کو آرام دیا گیا تھا لیکن امید ہے کہ وہ آج پیشاور کے خلاف اہم میچ میں ضرور کھیلیں گے جبکہ آج کا دوسرا مقابلہ رات کے نو بجے کراچی کے کینگز اور کویٹا کے گلیڈیئیٹرز کے درمیان شارجہ ہی میں کھیلا جائے گا اور کراچی نے اگر ٹاپ فور میں پہنچنا ہے تو آج سرفراز کی ٹیم کو لازمی ہرانا ہوگا بہت ہی کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے کیونکہ کویٹا نے آپ تک چار میچز کھیلے ہیں اور چاروں میں ہی شاندار فتح آپ نے نام کی ہے آج کا میچ کراچی کے لیے بہت اہم ہوگا تو فرینڈز آپ بات کرتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کی صورتحال کی کویٹا ٹاپ پر ہے سرفراز احمد کی ٹیم نے چار میچز کھیل کر چاروں جیتے ہیں ایٹ پوائنٹس کے ساتھ نمبر ون پر موجود ہیں جبکہ نمبر ٹو پر ڈیرن سیمی کی ٹیم پشاور کے زلمیز موجود ہیں چار میچ کھیل کر دو جیتے ہیں جبکہ دو میں شکست ہوئی ہے زلمیز کو اور پوائنٹس کی تداد جو ہے ان کی چار ہے اور وہ نمبر ٹو پوزیشن پر موجود ہیں جبکہ نمبر تھری پوزیشن پر اسلام آباد کے یونائٹرز موجود ہیں محمد سامی کی ٹیم یونائٹرز نے بھی چار میچ کھیل کر دو میں فتح حاصل کی ہے جبکہ دو میں یونائٹرز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم ان کے پوائنٹس کی تداد بھی چار ہے اور وہ نمبر تین پوزیشن پر موجود ہیں جبکہ نمبر چار پوزیشن پر اے بی ڈویلیرز کی ٹیم لاہور کلندرز موجود ہے اور ڈویلیرز کی ٹیم جو ہے لاہور کلندرز اب تک پانچ میچ کھیل چکی ہے اور صرف دو میں جو ہے اسے فتح حاصل ہوئی ہے جبکہ تین میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کلندرز کو ٹاپ فور میں برقرا رہنا ہے تو آنے والے میچوں میں اپنی پرفارمس کو مزید بہتر کرنا ہوگا بہت ہی اچھی فائٹ کارے ہیں کلندرز کالکویٹا کے مقابلے خلاف مقابلے میں بھی آخری بال تک جو ہے وہ انہوں نے فائٹ کیا ڈویلیرز آنفٹ ہو گیا تھے لیکن امید ہے کہ وہ اگلا مقابلہ ضرور کھیلیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کلندرز کا اگلا مقابلہ پھر کویٹا کے گلیڈیٹر سے ہی ہوگا جو کہ 27 فروری کو دبائی میں کھیلا جائے گا اس سے پہلے کلندرز کے پاس دو دن آرام کے لیے ہیں اور امید ہے کہ وہ اگلے میچ میں اچھا پرفارم کریں گے اب بات کرتے ہیں نمبر 5 پزیشن کی مولتان کے سلطانز نمبر 5 پر موجود ہیں شوئے ملک کی ٹیم بھی کافی اچھی فائٹ کاری ہے لیکن کلندرز کی طرح ان کی قسمت بھی ساتھ نہیں دے رہی شاید کافی کلوز میچز تو ہو رہے ہیں لیکن ملتان سلطانز کو فتح نہیں مل رہی اور ملتان سلطانز امید ہے کہ آنے والے میچوں میں اچھا پرفارم کریں گے اور اس کے بعد نمبر 6 پزیشن کیاگر بات کریں تو کراچی کے کنگز موجود ہیں نمبر 6 پزیشن پر بہت اچھی ٹیم ہے کراچی کی بہت اچھے پلئیرز ہیں لیکن پرفارم نہیں کر پا رہے اگر کالوالے مقابلے کو دیکھیں تو کینگز نے کافی مایوس کیا اس ٹیم میں بابر آزم ہیں کولن انگرم ہیں محمد آمیر اور عماد وسیم سمیت بہت بہت بڑے اور اچھے پلئیرز موجود ہیں اور کراچی کو اگر ٹاپ فور میں پہنچنا ہے تو آج کا مقابلہ کوئٹا سے جیتنا ہوگا اور آنے والے میچز میں کوئی غلطی آپ نہیں کرنا ہوگی کلندرز فائٹ کر کے میچز ہارے ہیں تو اس بات کا افسوس کم ہے چلو فائٹ تو کریں کیونکہ میچ میں ہار جی تو کھیل کا حصہ ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کنگز جو ہیں وہ باسانی میچز ہارے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے مقابلوں میں کنگز بہت اچھا پرفارم کریں گے اور میچز جیتیں گے تو فرنڈز یہ ہیں اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سوپر لیگ سیزن فور کے حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک ضرور کریں اور اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی